بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیوں میرا نام عبرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ون بی آر حیدر ٹی وی کسان بھائیوں کافی کسان بھائیوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمارے کھیت میں چوہوں کو بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے ہمارے برسیم کے کھیتوں میں بھی اور گندم کے کھیتوں میں بھی جو دھیریاں بنا رہے ہیں اور فصل دباؤ کا شکار ہو رہی ہے فصل نہیں بڑھ رہی اور یہ خطرناک حد تک نقصان دا ثابت ہو رہے ہیں کسان بھائیوں آج ہم گندم کے کھیت میں آئے ہوئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ گندم کے کھیت میں بھی اس طرح ڈیریاں بنی پڑی ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندم کی جگہ جگہ مختلف جگہ پر یہ ڈیریاں بناتے ہیں اور گندم ختم ہو جاتی ہے ان کو جڑ سے بھی اکھار دیتے ہیں دوسرا یہ آپ برسیم میں خود دیکھ سکتے ہیں کہ برسیم جو انہوں نے کٹا ہوا بھی نہیں ہے کچھ کٹائی ہوا پڑا ہے کچھ ابھی کٹنا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوہوں نے کس طرح ڈیریاں بنا لی ہیں اور برسیم جڑ سے بھی اکھڑ گیا اور ڈیری جہاں پہ بن جاتی ہے مٹی کے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ برسیم دوبارہ نہیں اگتا وہ ڈیری والی جگہ ویسے ہی ضائع ہو جاتی ہے اس طرح یہ کم از کم پانچ سے دس مرلہ اکڑ میں ختم کر جاتا ہے دوسرے نمبر پہ اس کا ایک اور نقصان بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح یہ ڈیرییاں بنی پڑی ہیں چاہے یہ گندم میں ہو چاہے یہ برسیم میں ہو جس فصل میں بھی چوہ یہ ڈیرییاں بناتا ہے زیادہ تر یہ کماند کی فصل میں اٹیک کرتا ہے اس سے زیادہ یہ ڈیرییاں بناتا ہے جس سے جہاں پہ یہ ڈیرییاں بن جاتی ہیں ایک تو فصل ختم ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پر جب آپ پانی لگاتے ہیں تو پانی کا اتنا ایک زیادہ ہوتا ہے کہ ان کھڑوں میں چلا جاتا ہے پانی ان گڑوں میں اور وہ پانی ضائع ہوتا چلا جاتا ہے جس سے آپ کا پانی کا خرچ بھی بڑھ جاتا ہے اور فصل بھی خراب ہو جاتی ہے آج اس کے بارے میں میں آپ کو ایک دوائی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور ایک ایسی پروڈکٹ جو نہ صرف آپ کو فائدہ پہنچائے گی بلکہ وہ استعمال کرنے سے آپ چوہوں سے مکمل خاتمہ مل سکے گا آپ دوستوں کو کسان بھائیوں پہلی جو دوائی ہے وہ ہے امونیم فاسفائیڈ جو زہر عام طور پر مارکیٹ میں مل جاتا ہے اس کی کوئی اتنی بڑی قیمت نہیں ہے مگر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اگر ہم اس طریقے کے ساتھ استعمال کریں گے تو یقین جانے ہمارے کھیت میں سے چوہے بھی ختم ہوں گے اور فائدہ بھی ہوگا آپ کے کھیت اچھے ہو جائیں گے کسان بھائیوں امونیم فاسفائیڈ کا استعمال اس وقت کرنا ہے جب آپ کو چوہے کھیت میں نظر آئیں مطلب ڈھیریاں آپ کو نظر آئیں تو اس وقت اس کا استعمال کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے یا گندم لے لینی ہے اس کو اوبار لینا ہے یا مکعی یا آلو وغیرہ جو چوہے شونک کے ساتھ کھاتے ہیں پہلی مرتبہ یہ چیزیں آلو ہو گئے یا چاول یا مکعی جو چیز بھی آپ کو ملے وہ آپ نے اپنے کھیت میں ویسے ہی پھینک دینی ہے اس پہ زہر نہیں لگانا دوسری مرتبہ آپ نے وہی چیزیں دوبارہ امونیم فاسفیڈ زہر لگا کے وہ پھینکنی آپ کے کھیت سے چوہے بلکل ختم ہو جائیں گے دوسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہم عام اپنا گندم سٹور کرنے کے لیے گندم رکھنے کے لیے جس میں چوہے والی اپنا گولیاں ڈالتے ہیں نا وہ والی گولیاں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جہاں جہاں گندم کی وہ کھیت ہوں یا برسیم کے کھیت میں جہاں جہاں وہ ڈیریاں بنی پڑی ہوں چوہے کی جس میں سراخ بڑا سا آپ کو ہول نظر آئے اس میں آپ نے وہ ایک گولی ڈال دینی ہے جو گندم والی ہوتی ہے اور اس کو بند کر دینا ہے جس سے کیا ہوگا کہ آپ کے کھیت کا چوہا جو اس میں کھڑ میں پڑا ہوگا وہ اسی کے اندر مر جائے گا اور بالکل ہی آپ کے کھیت سے چوہے ختم ہو جائیں گے یہ عام طور پر کھال کے نزدی کماند والی فسنوں کے قریب ہوتا ہے تو آپ نے اس سے بچاؤ کے لیے یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں ان کسان بھائیوں کو بھی میں نے استعمال کیا اور ان کو بھی فائدہ ہوا ہے آپ بھی یہ استعمال کریں نہ صرف آپ کے کھیت میں کبھی وہ چوہا دوبارہ ہوگا ہی نہیں جب وہ مر جائے گا دوبارہ آئے گا ہی نہیں اور میں باقی آپ کسان بھائیوں کو بھی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے کھیت میں یہ مسئلہ ہے تو آپ یہ والا طریقہ استعمال کریں اور آپ کو یقین جانے بہت ہی فائدہ ہوگا آخر میں آپ کا دوست عبرار ایدر والسلام اللہ حافظ